کہ سائیکو فیزیکس is what it relates response probabilities response probabilities کا کیا مطلب ہے response تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو رد عمل ہے جو آپ کا behavior ہوگا کیا behavior ہوگا کس قسم کا behavior ہوگا اس کی probability مختلف ہے آپ اچھا behavior کریں اس کے کیا chances ہیں آپ برا behavior کریں آپ بہت اچھا behavior کریں آپ بہت اچھا perform کریں students جیسے class میں کرتے ہیں آپ نے ان کو ایک environment دے دی exam کے اندر جیسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ان کو question paper دے دیا وہ stimulus intensities ہیں question paper جو ہے نا آپ کا وہ اس کا ہر سوال stimulus ہے آپ ایک سوال پڑھتے ہیں question paper میں for example میں نے آپ کو question paper دے دیا آپ examination room میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے question number one پڑھا وہ stimulus number one تھا اس نے آپ کو prick کیا اس نے آپ sensitize کیا اس کی sensitize کرنے کی intensity مختلف ہوگی ہر ایک کے لیے کسی کے لیے وہ سوال زیادہ مشکل ہوگا کسی کے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا کسی کے لیے normal ہوگا stimulus intensities کا یہ مطلب ہوگیا اور اس intensity کے مطابق وہ جو student ہیں وہ اپنا response دیں گے ان کی response اور اس کے لیے واقعہ آسانی سے دے لے گا اور جس کے لیے وہ مشکل سوال ہوگا جس میں اس کو مشکل محسوس کیا ہوگا اس کے لیے اس کا response دینے کی probability اس کو answer کرنے کی probability کم ہو جائے گی یہ meaning ہے کہ psychophysics ایسا subject ہے جو stimulus intensities کو relate کرتا ہے response رابرڈ کے ساتھ کیوں physics یہاں کہاں سے آگئی کہ آپ نے physical environment میں exam conduct کی ہے اور سوال آپ نے پڑھا آنکھوں سے پڑھا زبان سے پڑھا کانوں نے سنا سوال کی statement تو سارے physics کے phenomenos تو active ہیں نا سارے physics کے laws are in action اس لئے physics کی term اس میں موجود ہے اور جب آپ response دیں گے تو response دینے میں ظاہر ہے آپ نے stimulus receive کر لیا by laws of physics دیے ہر ایک کی cognitive ability مختلف ہے اس لئے response کی probabilities بھی مختلف ہوں گی اتنی بات سمجھا گی پہلے پانچ لفظ psychophysics ریلیٹس 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 بیلیٹس 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 اب آگے چلتے ہیں اس کے بعد کیا کرتی ہے اس ریلیشنشپ کے بعد ایٹ ٹرائیز ٹو میک سبجیکٹیو سنسیشن میریرے بل اینڈ ریلیٹ فیزیکل اینڈ سیکولوجیکل سکیلز کہ psychophysics کا جو ایریا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سبجیکٹیو سنسیشن کو سبجیکٹیو سنسیشن کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے آئی ریل لائف سیچویشن میں پیپر جیسے آیا اس کو آپ نے دیکھ کہ جو محسوس کیا یہ سبجیکٹیو سنسیشن ہے اس کو وہ میربل بنائے گا اور ریلیٹ کرے گا فیزیکل اور سکیلز پہ اس کو کہ آپ نے فیزیکل اس کو کیسے محسوس کیا اور سکیلوجی آپ نے اس پیپر کو کیسے لیا فیزیکل آپ کو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے پیپر آگے بس آگے آپ کو کوئی باڈی میں کوئی پین نہیں ہوا آپ رونا نے شروع کر دیا آپ کوئی سر میں درد نہیں ہوا یہ فیزیکل ہے فیزیکل سکیل پہ یہ آپ نے چیزیں سینس کر سکتے ہیں اگر ہو تو آپ کی باڈی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی باڈی میں پین ہو سکتا ہے آپ دل میں متلی ہونی شروع جاتی ہے جنہیں آپ ٹینس ہو جاتے ہیں سٹیس میں چلا جاتے ہیں یہ آپ کی فیزیکل سٹیٹ بن جاتی ہے ظاہر اس کا تعلق سیکلوج سٹیٹ کے ساتھ بھی ہے تو ان فیزیکل اور سیکلوج سٹیویشن کو میر کریں گے آپ اور ریلیٹ کریں گے تو اس کے لیے پھر آپ کا یہ پورا سائکو فیزیکس کا جو ایریا ہے یہ ایک سجیکٹ ہے یہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے to understand what is happening to a student in a physical situation آگے سمجھ بات آپ کو آگے دیکھیں آگے اس کے ایک ایک دیکھیں یہ کون سی گے میں یہ سر ایک دفع بریف لی تھوڑا سا دونوں کو کم جی اس میں ایسے ہے کہ ہمارا جو ہے نا conscious ایک ہوتا ہے subconscious mind ایک ہوتا ہے conscious mind ایک ہوتا ہے شعور ایک ہوتا ہے لا شعور ہم یہ شعور کی بات کر رہے ہیں conscious mind کی بات کر رہے ہیں کہ شعور طور میں طور پہ یا ارادت ہم جو بھی thinking ہمارے mind میں develop ہوتی ہے یا ہماری spirit ہمیں اس پہ trigger کرتی ہے دونوں انس میں بات کر رہا ہوں اگر صرف psychology کے اند پہ بات کر نی ہے تو صرف mind کی بات کر لیتے ہیں کہ structuralism جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارا شعور ہے ہمارا consciousness ہے ہمارے mind میں ہمارے شعور کی وجہ سے ہمارے consciousness کی وجہ سے جو سوچیں develop ہوتی ہیں ان کا آپس میں relationship کیا ہے ان کا آپس میں structure کیا ہے کون سے سوچ کس کو trigger کرے گی کون سے کس کو trigger کرے گی اب ظاہر ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے سامنے وہ کھلا ہوا نہیں ہے واضح نہیں ہے کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے نیورو سائنس کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے سامنے تو وہ چیز نہیں ہے اس کے contrast میں جو functionalism ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ ہم investigate کریں کہ ان سوچوں کی وجہ سے جو ہمارے consciousness میں آ چکی ہیں ان کی structure کی بجائے ہم ان کے function اور ہم جیسے آپ کا mind ہر وقت for example recreation کے اوپر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ریکریشن کرتے ہیں لائف کو انجائے کرتے ہیں اب اس کے بارے میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو اکثر ایگو سوچتے رہتے ہیں کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ نہ نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ جائے کرنے کی ضرورت ہے زندگی ایک مصیبت ہے وہ depression کے مریض ہوتے ہیں تو وہ ان کی سوچیں اندر بن رہی ہیں ان کی بناوٹ ہو رہی ہے وہ بناوٹ کیسی ہے کیسی ہے اور اس کیسی ہے ہونے کی وجہ سے جو مخفی ہے ہم سے اس کا کیسا ہونا اس کی وجہ سے ہمارا جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے اس بندے کا بیہیویر کہ وہ ہر وقت باتیں ایسی کرے گا کہ چلو آج یہ انجائے کرتے ہیں آج وہ انجائے کرتے ہیں اگر وہ لائف انجائے کرنے کی سوچوں کے اندر اس دماغ میں چل رہی ہیں یا وہ آپ نظر آ رہا ہوگا جو نظر آ رہا ہوگا that is the meaning of lean towards applied work that is the meaning of functionalism کہ اس structure of his mental thoughts کی بنیاد پہ وہ جو functions پر فارم کرتا ہے اس کو functionalism کہتے ہیں اور structure of mental thought کا جو structure ہے جو بناوٹ ہے اس کو سٹرکٹرلیزم کہتے ہیں آپ سمجھ آگے جی سر thank you تھوڑا سو اور آپ دیکھ لیں اسی concept کو functionalist theory کیا کہتی ہے each aspect of society depends on each other ہم سارے اسی کو انتھرپالوجی کہتے ہیں کہ ہم society میں ایک اسے کے dependent ہیں ہماری life کا ہر aspect جو ہے وہ ایک کنٹریبوٹس to the overall stability and functioning of the society بہت سمجھے آپ کو اب اس میں دیکھ لیں سارے جو different sectors of society یہاں پہ دکھائی ہوئے ہیں گورنمنٹ بھی economy بھی education بھی family بھی media بھی religion بھی اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں politicians بھی آسکتے ہیں اس بشمار دنیا آجاتی ہے بزنس من بھی اس میں آسکتے ہیں وہ economy میں آجائیں گورنمنٹ میں آپ politicians کو ڈال سکتے ہیں یہ پانچ کی major role sectors of life دکھائے گئے ہیں ان کی جو contributions ہیں within the society individual level پہ یا group level پہ یا organization level پہ وہ ہر individual کی functioning کو اس پہ contribute کرتی ہیں ریلیجز طبقہ ہمارے day to day activities کو کیا کر سکتا ہے اس میں اپنا role play کرتا ہے میڈیا ہماری thinking کو بڑا control کرتا ہے آپ کے سامنے ہے اس وقت کچھ کس طریقے سے میڈیا کو use کر کے ہم سب کو تگنی کا ناش نچا جا رہا ہے اور family کی اپنی سوچ اور آپ کے overall stability of the society کی اوپر ان کا role ہوتا ہے functionalist theory کا یہ مطلب ہے اور structuralism theory بریف یہاں پہ دیکھ لیں study the varied elements of consciousness ان کی elements کو study کرتی ہے جو سوچ بنانے والے ہیں brain کے اندر جو کہ hidden ہے ہم سے functional جو ہے وہ studies how consciousness changes according to the environment کی ہماری environment change ہو رہی ہے جس میں ہم live کرتے ہیں تو ہماری consciousness بھی change ہوگی اور ہمیں کیسی پکل لگے گی ہمارے behavior سے ہمارے functions ہماری action لینے سے ہماری performance function کا مطلب ہے acting to act to function non functional نہ ہو آپ زہر ہر انسان functional society ہوگا function کا یہ مطلب ہے اور آپ کا functional ہو نہ ہو نہ آپ کی consciousness کے اندر جو changes آ رہی ہیں environment کی وجہ سے اور environment میں کون ہیں یہ سب government economy education family media religion یہ سارے کے سارے آپ کے environment ہے تو اس کی طرف سے آپ جو input ملے گا جو stimuli ملے گا وہ آپ شعور کے اندر changes لائے گی آپ کو کہیں گے ماسک پہنا بہت ضروری ہے آپ کہیں گے گھروں میں قید ہو کے رہ جائیں آپ کو کہیں گے کہ فاصلہ رکھیں ہاتھ نہ ملائیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں یہ ساری انوائرمنٹ آپ کے شعور کے اندر چینجز لارہی ہے اس مطابق آپ فنکشن کرتے ہیں آپ ایکٹ کرتے ہیں آپ بہیو کرتے ہیں یہ آپ کی فنکشنلزم تھیوری کھلاتی فردر انیلیسیز کمپیرزن آپ دیکھ لیں سٹرکشنلزم is known to be a part of ایکسپریمنٹ سیکالوجی ایکسپریمنٹ سیکالوجی وہی لوگ جو نیورو سائنس کے لوگ ہیں جو بائیولوجی کے لوگ ہیں وہ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور فنکشنلزم جو ہے سٹرکشنلزم جو ہے کہ کون سے ڈیفرن برین کے اندر مختلف elements ہیں وہ دی فوکس کرے گا سٹرکشنلزم کہ یہ میموری ہے یہ لانگ ترم میموری ہے یہ شارٹ ترم میموری ہے یہاں پہ پروسس ہوتا ہے یہاں پہ ریٹریول ہوتا ہے اور this is the capacities of different elements of the برین جب کہ فانکشنلزم جو ہے یعنی experimental psychology سے ہٹ کے جب ہم فانکشنلزم کی طرف جاتے ہیں تو اب یہ کہلیں کہ اس کا ایک کنٹراسٹ ہے کہ اس کے سٹرکچر پر ڈیپنڈ نہیں کرتا دیکھیں ہر چیز کے ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک اس کا فانکشن ہوتا ہے اب ایک گاڑی کا سٹرکچر ہوتا ہے اسی طرح گاڑی کا فانکشن بھی ہوتا ہے موبائل کا سٹرکچر ہوتا ہے موبائل کا فانکشن بھی ہوتا ہے اسی طرح سے برین کا بائیلوجی سٹرکچر ہے اس کی elements ہیں ان کی capacities ہیں ان کی اہلیت ہے برین کے اندر جو کچھ بھی ہے بائیلوجیکل وہ سٹرکچر لزم ہے لیکن اس برین کا فانکشن بھی تو ہے نا وہ کیسے پتہ لگے گا اس کو سمجھنے کے لئے جو ترم استعمال کی گئی ہے جو تھیوری دی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فانکشن ایک چیز ہے برین کا دوسر چیز ہے برین کا فانکشن یہ کانٹر آرگومنٹ ہے اس کے آپ کہنے کے کنٹراسٹ میں اور یہ فوکس کرتا ہے اگر آگ لگ گئی ہے تو آپ پانی لائیں گے بجھانے کے لئے فور فائر برگیٹ کو فون کریں گے یہ آپ کے برین کا فنکشنل بیہیویر ہے وہ انسٹرکشن جنریٹ کرے گا یہ اس کا فنکشن کہ وہ اڈاپٹ کرتا ہے انوارمنٹ کی چینجز کو اور ایکشن پر فانکشن کرتا ہے آپ کی بارڈی کو کمان دیتا ہے کہ دو دس کال دا فائر برگیٹ کیونکہ آگ لگی یہ اس کا فنکشنل اسپیکٹ ہے اسی برین کا جس کا سٹرکچر بھی پھر ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ بہیویوریزم جو ہم نے پہلے طور سے دیا تھا یہ مختلف سائنٹس سے آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے جب بارڈسن تھون ڈائک باندورا سکینر پاولا ان کے ایکسپیرمنٹ بھی آپ نے ایجوگیشن بھی کسی سبجیک نہ ہوگے اب بہیویوریل سائکولوجی بہیویوریزم جو ہے اس کی فیچرز کیا ہیں کہ ایک چیز ہے کہ لرننگ تھو اسسوسییشن ریوارڈ این پنیشمنٹ اور ایوریجن تھرپی اس میں لرننگ تھو اسسوسییشن کا مطلب یہ ہے جو آپ نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا بھی ہوگا پاولو کا ایکسپیرمنٹ تھا سائکولوجی میں اپنے پڑا ہوگا کہ اگر آپ ایک ڈاگ کو بیل مار کے بلائیں اور اس کو بال دکھائیں اور ساتھ بال کے اس کو ایک ہڈی بھی دکھائیں تو وہ اسوسیییٹ کر دے گا بال کو اور بیل بجانے کو اور ہڈی کے اس پکڑے کو پکڑے کے ساتھ اور نیکٹ بول دکھا دیں تو اس کے دین میں وہ ہڈی کٹکڑا اس کے مائنڈ میں آئے گا کہ وہ ہڈی نظر نہیں آرہے تو اس کے درنگ ہو چکی آپ لننگ کر چکے ہیں بلکل وہی بات ہے جیسے ابھی میں اگر آپ کو صرف اگلے سیشن میں نیکس ویک میں صرف کچھ میں لکھوں اور ایک کو یوز کریں تو آپ اسوسییٹ کریں گے کہ نبیر نے لنک بھیجا ہے تو یہ ہمارے اگلی کلاس کا لنک ہے یہ ہے لرننگ بائی تو اسوسییشن رائیٹ اس کے بار دن بکم ریوارڈ پنشمنٹ سمٹائمز کچھ سیسے ہوتے ہیں جب تک آپ ان کو ریوارڈ نہ دے دیں اور ان کو پنش نہ کریں ان کی لرننگ نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو ریوارڈ دے دیں تو ان کی لرننگ ہو جاتی ہے وہ پنشمنٹ کے بغیر سیکھ جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ریوارڈ کی بجائے پنشمنٹ دینی پڑتی ہے تب ان کی لرننگ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بیہیویرل سیکالوجی کے فیچر ہیں تو ان کا بیہیویر آپ نے بیسیکل چینج کرنا ہے اور بیہیویر جو آپ نے ڈیویلپ کرنا ہے اور ایورجن تھریپی یہ ہے کہ آپ ان کو خوف زدہ کریں گے اس سے ان کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ سیٹ ہوگا کہ وہ اس خوف کے تحت کسی چیز میں اپنے آپ کو انگیز کر لے آپ ان کو ڈرائیں گے اگر آپ نہیں پڑھیں گے کو فیل ہو جائیں گے اس کو ہم کہیں گے ایورجن تھریپی نہ آپ ان کو ریوار دی رہے نہ پنشمنٹ دی رہے صرف ڈرائر ہیں بورے نتائج سے کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اگر آپ اپنا سبق یاد نہیں کریں گے اگر آپ پریپیر آپ پریپیر سیلف فر دی ریوارڈ بھی ظاہر نہیں بنتا صرف آپ اس کو یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم بیہیوئر چینج کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیچر بیہیوئر سیکالوجی ابھی ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں چار منٹ دوبارہ کلاس کرتے ہیں کوئی بیس منٹ کے بار دوبارہ آجائے ٹھیک ہے ابھی دو بج کے بارہ منٹ ہوئے تو آپ دھائی بجے آجائیں ٹھیک ہوگے سر ہوگے سر ہوگے سر